اور لسی ایویلیبل ہے تو آپ نمسکار دوستو آج کی ویڈیو میں میں بات کروں گا کہ ہمارا پسو گائیا بھینس جو کی چار سے پانچ مہینے جو ہے پریگننٹ ہو چکا ہے اور اب وہ جو ہے دودھ کا ادپادن لگاتا اور جو ہے گھٹا رہا ہے اور اس موسم کی جو مار ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ کا پسو دودھ اور بھی گھٹ آتا ہے اس موسم کی وجہ سے کیونکہ ہم ہمارے بزرگوں سے سنتے آئے ہیں کہ ایسی تفتی لوں میں ایسی تفتی دھوک میں آنکھ کے بھی جو ہے د دودھ نہیں رہتا وہ بھی سوک جاتا ہے تو نشطی طور پر ہمارے پسو میں بھی اس گرمی کا جو ہے پرباؤ پڑتا ہے اور دو چار مہینے کا جو گیا بھین پسو ہے اس میں ویسے بھی جو نیچرلی دودھ کا ادپادن جو ہے گھٹنا شروع ہو جاتا ہے تو اس حالت میں ہمارے جو مدرگ ہیں وہ دیسی کیا کھلاتے پلاتے تھے کہ جو ہے دودھ کا ادپادن جو ہے لگاتار بنا رہی تو دیکھئے لیکٹیشن پیلڈ میں مہارا پسو دودھ دیتا ہے لیکن اس کو بنائے رکھ نا یا پھر اس کو بڑھانا اس کی ڈائیٹ پر بھی جو ہے کافی حد تک جو ہے آثر ڈالتا ہے تو سب سے پہلے میں بتاؤں گا نورمل ڈائیٹ جیسے جیدی آپ کے پاس ہرہ چارہ ہے جوار ہے مکہ ہے تو وہ آپ جرور سامل کریں اس کے ساتھ سکھا چارہ آپ لیں اور آپ کے اپنے پسو کو جو ہے کم سے کم تین سے چار بار پانی اپنے پسو کو جرور پلائیں اب بات کریں گے ہم مین پوائنٹ پر کی ہم اس کو چارہ دانا کیا ڈالیں تو دیکھئے جو آپ آہار ڈ دودھ پر ایک کلو دانا گائے کو ڈھائی کیجی دودھ پر ایک کلو دانا یعنی کی آپ کے دس کیجی دودھ دے رہی ہے تو اس کو جو ہے پانچ کیجی کے آس پاس اس موسم میں آپ نے دانا ڈالنا ہے اور جو گائے ہے اس کے لیے جو ہے چار کیجی دانا ڈالنا ہے اس دانے میں آپ نے سامل کیا کرنا ہے پینتیس کیجی آپ جیسے سو کیجی کا مشن تیار کرنے ہیں تو اس میں پینتیس کیجی جو آپ نے آناد لینا ہے جیسے گیہوں ہیں اور جو اس کے علاوہ پھر ہم بات کریں گے پینتیس پرسنٹ کھلی میں تو کھلی میں جو آپ نے سو کا جو پیتیس پرسنٹ لینا وہ کھلی لینی ہے یادی آپ کا پسو سرسوں کی کھلی کھاتا ہے تو آپ سرسوں کی کھلی کو ہی ایڈ کریں یادی آپ کا پسو اس کو کھانے میں جو ہرچی نہیں دکھاتا ہے تو آپ بینولہ کھلی لے سکتے ہیں اب جو بچتا ہے تیس پرسنٹ اوش تیس پرسنٹ میں جو یعنی کی سو کے جی آپ یہ بنا رہے ہیں تو اس میں تیس کے جی جو بچتا ہے وہ آپ نے سویابین کی چوری اور چنے کی چوری یہ آپ نے سامل کرنا ہے یعنی سوایبین کی چوری آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اکیلی چنے کی چوری لے سکتے ہیں چنے کا چھلکہ لے سکتے ہیں چنے کا کھانڈا سے لے سکتے ہیں یہ آپ نے سامل کرنا ہے تو آپ یہ تینوں چیز کا جو مکسر آپ کا سو کے جی کا تیار ہو جاتا ہے یہ آپ پرسنٹیج میں بھی لے سکتے ہیں پرسنٹیج کے آدھار پر آپ اس کو پانچ کے جی بھی تیار کر سکتے ہیں تو یہ آہار آپ نے اپنے پسو کو دینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اپنے پسو کو کھنیج میسن جروری طور پر آپ نے سامل رکھنا ہے پچاس گرام روزانہ لیکن اس کے علاوہ اس موسم کی مار کو دھیل پائے آپ کا پسو تو اس میں ہمارے جو بزرگ ہمارے پسو کو کیا کھلاتے تھے کہ سرسوں جو ہے اس کو موٹا دل لیتے تھے یعنی کہ سرسوں کی دال بنا لیتے تھے اور اس کو کھلاتے تھے روزانہ پاو بھر دال سرسوں کی اس کے دانے میں بھگو کر کھلاتے تھے یا پکا کر کھلاتے تھے لیکن یہ دی آپ کے پاس پسو زیادہ ہے اور لسی ایویلیبل ہے تو آپ ڈیڑھ سے دو لیٹر چھاچ میں پاو بھر سرسوں اور تھوڑا سا نمک ملا کے آپ اپنے پسو کو دیتے ہیں تو اس موسم میں جو دودھ اتپادن ہے وہ لگاتار بنا رہے گا اور ہو سکتا ہے آپ کے پسو دودھ اتپادن بنا بھی دے کیونکہ یہ جو سرسوں ہیں یہ ہمارے پسووں کے لیے بہت ہی اچھا جو ہے دانہ ہے چاہے آپ اس کا تیل ڈالیں اپنے پسو کو یا پھر سرسوں کو ڈائریک ڈالیں یا سرسوں کی کھلی ڈالیں تو جیسا آپ ڈالیں گے ویسا ہی پرنام آپ کو اپنے پسو میں دیکھنے کو ملے گا تو یہ چھوٹی سی جانکری میں نے آپ کو اس ویڈیو کے ماردن سے دی ہے کہ اس موسم میں آپ اپنے پسو کو سپیسل تو ایسے تو دیکھو جو سے میں نے جو دانہ بتایا ہے یہ دانہ لگ وقت ہم ہمارے پسو کو ڈالتے ہی ہیں لیکن اس میں آپ نے دھیان کیا ہو تو میں نے جو گرم اناج ہے وہ اس میں سامل نہیں رکھا ہے اور ایک ایکسٹرہ طور پر جو ہے سرسوں کو اس میں سامل کیا ہے تو یہ جو آہار یہاں آپ اپنے پسو کو دیتے ہیں تو اس موسم میں آپ کا پسو جو ہے اپنے لیکٹیسن کے دوران دودھ بنائے رہتا ہے چاہے وہ دو مہینے کا گیا بینوں چاہے وہ پانچ مہینے کا گیا بینوں کیونکہ جیسے چیار پاس مہینے کا گیا بین ہے تو دودھ پرن لگاتا اور گٹتا اور یہ موسم کی اوپر سے مار لگتی ہے تو اس پرکار سے آپ آہار کو مینٹین رکھیں گے تو آپ کا پسو لگاتا جو ہے دودھ بنائے رہے گا کچھ ایک پسو میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم کچھ بھی ڈالتے ہیں ہمارا پسو جو ہے دودھ گٹاتا ہی رہتا ہے تو سپیشل کو یہ قاد ایسا پسو ہوتا ہے اس کے لئے آپ لیپٹ آڈین جو ٹیبلیٹ ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں جیسے میں اس کی ڈوج بتا دوں تو لیپٹ آڈین کی چھوٹی ٹیبلیٹ ہوتی ہیں تو آپ نے دس صبح اور دس شام اس پرکار سے کم سے کم ایک ویک یا دس دن تک آپ اپنے پسو کو دیں گے تو ایموسم چاہے کیسا بھی ہو آپ کا پسو جو حدود اتبادن بنائے رکھے گا تو آج کی ویڈیو میں ایک چھوٹی سی جان کری امید آپ نے اس کو پسند کیا ہوگا धन्यवाद